آلہ حضرت امام علیہ السنت کا چونکہ گھرانہ ہی علمی تھا آپ کے والد گرامی آپ کے دادا جان خود مفتی تھے اور جیسے ہی آپ نے ہوش سمالا بلکہ آنکھ کھلی تو آپ نے دینی محول اور دینی مزاج ہی دیکھا اور فیدان قرآن سے ہی آپ کی آنکھیں منور ہوئیں بہت چھوٹی ہی عمر میں آلہ حضرت امام علیہ السنت نے ناظرہ مکمل کر لیا تھا یعنی آج کے دور کے جو بچے ہیں اس عمر میں ناظرہ کرتے ہیں اس سے بہت کم عمر تھی اور پھر آلہ حضرت امام علیہ السنت نے علوم دینیاں کی طرف رخ فرمایا اور بس وہ ایک سبب بنا تھا کہ کسی نے آلہ حضرت امام علیہ السنت کو حافظ صاحب کہہ دیا حالانکہ آلہ حضرت امام علیہ السنت اس وقت تک حافظ نہیں تھے تو اس مسلمان کے حسن زن کی لاج رہ جائے تو اس لئے آلہ حضرت امام علیہ السنت نے یہ نیت فرمائی اور ایک مہینے کے مختصر سے پیرڈ میں ایک مہینے سے مراد بھی ہے کہ مہینے کے تیس دن اور اس میں کچھ لمحے کچھ منٹ جو ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اس کا مطالعہ فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خداداد غیر معمولی حافظے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت دا فرمائے تو آپ حافظ قرآن بھی تھے یہاں پر آپ کی محبت قرآن کے ذات ساتھ ذہانت بھی سمجھ میں آتی ہے اللہ نے آپ کو ذہانت کیسے عطا کیا اور جو آپ نے اپتدا میں بات کی کہ کس ایج میں آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا یا قرآن پاک پڑھا تو ہمارے راشد بھائی نے بھی بیان کیا کہ نورملی جس عمر میں بچے آج کل بلکہ ایک نہ چاہیے پڑھنا چاہیے تقریباً یہ چار سال چار ماہ سے جو ہے وہ اپتدا کی رائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ایک طریقہ ہے لیکن کتابوں میں ملتا ہے کہ اتنی ایج میں تو چار سال میں آپ نے تقریباً قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا یعنی جس سے نورملی افتتہ ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا اس عمر تک احلی حضرت قرآن پاک پڑھ چکے تھے ناظرہ یہ آپ کا انداز تھا